اللہ اکبر وہی سپریم کورڈ ہے وہی آئی کورڈ ہے وہی اسکری ہیڈ پارٹر ہے وہی سب کچھ جو کچھ ہے مسجد میں ہوتا ہے اور خلیفت المطرمین خود مسجد میں بیٹھتے نماز کی بار ہاں بھائی کسی کو کوئی تخلیف ہے آج تو جی کسی آکھ ہم کو ملنا جو ہے وہ ایسا مشکل ہے اللہ معاف کریں کیٹو پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے کسی افسر کو ملنا مشکل ہے سوالی بیدہ نہیں ہوتا انگلیزوں نے ایسا پٹی پڑھائی ہے ایسا سبق پڑھائی ہے کہ ان کو عوام کے ساتھ ملنے ہی نہیں دیتے کہ بھی ان سے فاصل رکھو اندبہ روح ختم ہو جائے گا اب جناب یہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا ابھی روح مینین انہ زوجی یقوم اللیلہ ویسوم النہار میرا خامن جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے رات کو تحجید پڑھا میں نیمہ زوجی نیمہ زوجی وہ تو بڑا چاہ میں وہ بیچاری ہٹ کے جنم سے حضرت ابن عباد سے ایک روایت پہ حضرت کام بیٹھ رہے تھے تو بھئی ابن کام ان نے فرمایا امیر المومنین وہ بیچاری خامد کی شکایت کرنے آئی تھی تم نے اس کی فریاد ہی نہیں سنی نے کہا عجیب آدمی وہ تعریف کر رہی تھی تم کہتے ہیں شکایت کرنے آئی تھی اور نے کہا جناب وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت صاحب صوفی ہو گئے ہیں دن میں روزے لگتے ہیں رات کو تحجید پڑھتے ہیں میرے حد کون ادا کرے گا کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات تھی میں سمجھا نہیں ان کو بلا کے فیترہ بھی تم خود کرو ان نے اس کے خامد کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے ایسا یہ شکایت کیا ٹھیک ہے اسے لحاظت شکایت نہیں ہے تھوڑی سی زندگی کے دن رہ گئے ہیں میں کہتا ہوں جتنا ہوسکے اللہ کے عبادت میں گزاروں ان نے کہا تو بیوی کے حقوق پھر کون ادا کرے گا تراک دے دو تاکہ وہ بیچاری کوئی اور شاہر دلاش کرے ان نے کہا اچھا جی گزاری یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا دین یہ بھی بابا میں کرتا ہے کہ اتنا حق عورت کا ہے یہی ہے نا کہ حسن سلوک کرو آشروہن بالمعروف یہی ہے نا ان پہ بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اللہ آدمی ہر حال میں خوان میں بیوی سے ملنا بھی ہے حضرت بسکر آئے فرمائے کہا ہمیں کتنی آؤٹیں رکھ سکتا ہے ان نے کہا جی چاہ تو اس لئے حضرت حیرہ ان نے کہا جی چار بیویاں رکھ سکتا ہے ان نے کہا اچھا چار بیویاں کر ہوں تو ہر رات جو ہے ایک کے بعد جائے گا دوسرا دوسری کے بعد تیسے رات تیسی رات چوتھ تو ہر بیوی کا چوتھی رات حق آئے گا نا بھی روزانہ جو ایک کے بعد رات گزارے ایک رات ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو سب مانا یہ ہے کہ چار راتوں کے عبادت کا نمبر آتا ہے تو تین راتیں تم عبادت کیا تھا اور چوتھی رات بیوی کا حق ادا کیا اور بیوی کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے ہنسی مزاق اور کھیل کر رہا ہے نفل پڑھنے سے زیادہ سوا نفل پڑھنے سے اس کے درجات بلند ہوں گے اور بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے وہ جہنم جی آزاد سے آزاد ہوگا آگ سے کیونہ جب اپنی بیوی حلال کے رزق سے سب کچھ مل جائے اس کو حرام میں مو مارنے کی کیا ضرورت ہے یہ جتنے میں لوگ اکثر بیوی جاتے ہیں اسی فیصد عورتیں بھی دمیدار ہیں وہ جب ان کو خوش نہیں رکھتی انہیں بھی بیوی جا کے مو مارنا ہوتا خواہش تو پوری کرنی ہوتی ہے نا اگر بیوی خوش رکھے تو اس کو کالے کتہ نے کٹا ہے کہ وہ دوسری عورت کے پہنچ جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیوی جو پسند آئی ہوتی تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائے بھی ضرور کریں